میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موڈی نے کیسے گجرات سے دہلی تک کا سفر طے کیا ہے جب گجرات میں انڈیا کہتا ہے کشمیر حملے لیں گے افغانستان کہتا ہے اٹک تک میرا ہے حصہ ایون کہ افغانستان یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان ہاں مارا ہے سیلوری تھی ہم سیلوری سے ہی شو کر سکتے ہیں ان کی جتنی سیلوری تھی وہ سیلوری میں سے ایک روپے یا بھی وہ اپنے ساتھ دہلی نے لے کے نہیں آئے کہ بارن سال کے پاس جو ان کے گارز تھے ان کے بہتشیر تھا جو اتنے بھی لوگ تھے انہوں میں وہ بانٹ کر سارے پیسے آگے مطلب کہ انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی رکھی آج ہم لوگ ویک ہیں تب ہی وہ فائدہ اٹھائیں گے ہم سٹرونگ ہو تو کیوں وہ فائدہ بات کریں اپنے پرائیم نیسٹر کی بات کریں تو ہم اپنے پرائیم نیسٹر کو دیکھنے وہ ایک دوسرے کی لیک پولنگ کریں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جائدہ دے کیسے بنا رہی ہیں لیکن ہمارے پرائیم نیسٹرز ان کی طریفے کرتے ہیں مودی کی طریفے کرتے ہیں لیکن اپنے پرائیم نیسٹرز ایک بہت چھوٹا سائی چیز دکھائی ہے جب ہم سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتے ہیں اسی لیے یہی چیز ہے ایوش کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں کریں ہم اپنے پولیٹیشنز کی بات کریں عمران، ہان شہباز، شریف، بلاوت بھٹے ہیں جتنے بھی ہمارے ابھی کرنٹ ہیں سب انڈیا کی طریفے کریں مودی کی طریفے کریں اگر ہم اپنی ارپ کنٹریز کی بات کریں یا یورپنگ کنٹریز کی بات کریں وہ بھی مودی کی طریفے کریں کیا آپ کو لگتا ہے سچ میں وہ طریف کے قابل ہیں نہیں کیوں کیونکہ جب آپ ان کے پاس جا کے ان کو سنیں گے کیا وہ آپ ہمارے پولیٹیشنز کی اسی طرح تعریف کریں جو چیز کے قابل ہو اس کو اس کے طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنے پولیٹیشنز کی بات کریں تو وہ تو خود اپنا مزاگ بنواتے ہیں یو این کی بڑی میٹنگ میں ہمارے شہباز شریف کیا آپ کبھی سپیس سننا اندازہ ہوگا کہ ان کی تعریف کیسے کوئی کریں ایسا ہی ہے ایکچولی ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی چیزوں کو بہت پیچھے کر چکے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنی چیزوں کو پیچھے نہیں کر چکے ہوئے ہیں اور میں ہمارے پاکستان میں بھی وہ سب چیزیں بہت زیادہ آئیں کیونکہ باقی کنٹریز ڈے بڈے آگے جا رہی ہیں آخری سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جیسے انہوں نے موڈی کی گورنمنٹ کی بہت زیادہ دریف کیا اور یہ بھی کہہ ہے کہ وہ پیسوں کی پیچھے نہیں ہے اپنے ملک کے ساتھ لوئل ہے موڈی جو ہے وہ ایک جلیبی کی طرح ہے وہ میٹھے بھی ہیں لیکن انہوں نے گھما گھما کے بنایا گیا ہے میرا یا یا جو بھی ہے جو بھی ہے اپنے ملک کے ساتھ لوئل ہے لوئل لارجش اکانومی بن گئی ہے ایٹ ہنڈرڈ ڈیزاربز ہیں ایٹ ہنڈرڈ بیلین ڈالر ہمارے ایٹ ایسی رو ہم اپنے اپنی گورنمنٹ کے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تھی جائدہ دے ہیں بھائی اور وہ بندہ جو گجرات پہ چیف منسٹر تھا وہ اب باگ کے پرائم منسٹر بنایا ہے وہ اپنے سارے اکاؤنٹ کے جتنے پیسے تھے وہ گریبوں میں باندھایا ہے ان کے پاس پاس جتنے لوگ تھے ان میں باندھایا ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ گجرات کا قاتل ہے اگر ہم دیکھیں تو آج عمران حانشے باشریف وہ مودی کی طریفے کریں اگر ہم ارب کنٹریز کی بات کریں گلف کنٹریز کی وہ بھی مودی کی طریفے کریں اگر ہم اپنے یارپنگ کنٹریز کی بات کریں ریشیا وگرہ یو ایس وہ بھی مودی کی طریفے کریں کیا سچ میں وہ طریف کے قابل ہیں اور دیکھیں اس لیے انہوں نے ترقی بھی کیا چھوٹا ہے اور اتنا خوبصورت ملک ہے اور صرف ان کی لیک پولنگ آپس میں کرنے کی ویسے اور ایک دوسریوں نیچہ گرانے سے اور اپنی جائدہ بنانے کی ویسے کہ میں اوپر آ جاؤں میرے پاس زیادہ آ جائے اس سے چھین لوں میں تو یہ ان چیزوں کی ویسے ہمارا مولک نیچے گیا مرانہ نے کہا تھا کہ جیسے شہباد شریف کی باہر جائداد ہے مودی کی کبھی جائداد کبھی نہیں نکلی کبھی ہسٹری میں ایسا نے نکلا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام گورنمنٹ کے خزانے سے کیا جائے شاپنگ کرنی ہے بچوں نے پروٹو گول تک بچوں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے گورنمنٹ کی گاڑی یہ ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ پیسے بھی اسے شاپنگ کے پیسے بھی سرکاری خزانے سے نکالا جائے آج دیکھیں باہر کتنی ان کے کمپنیز ہیں کتنی جائداد جی تو ایک لائل گورنمنٹ مل گئی ہمیں نہیں ملی کیا فیوچر پاکستان انڈیا سے ہم کتنے سال پیچھے ہیں انڈیا سے تو ہم بہت پیچھے اب ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے انہیں دس بیس سالوں میں ہم لوگ بیٹ کر سکتے ہیں سکتے ہیں اگر لائل ہو جے سب جتنے بھی پولیٹس ہیں لائل ہو جائے ٹھیک بولی ہے کہ ہمارا جو سے معاملات ہیں وہ واقعی ڈسٹرپ ہیں خراب ہیں لازٹ ٹائم جب عمران خان صاحب تھے تو ہمارا جی ٹی پی گروہ سے فائی پائنٹ سکس تھا اس ٹائم ہمارا جی ٹی پی گروہ سے زیرو پوائنٹ سے بھی نیچے ہے ہم مائنس میں جا رہے ہیں اور دہی بات ان کی جو سی وہ حملہ کرنے کی یہ کرنے کی بجھتے لوگ ہیں بجھتے لوگ ہم لوگ نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا صرف ایک نارا لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم نے جو انڈیا کے پاس انڈیا اکوپائٹ کشمیر ہم نے تو اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا دیکھیں میری بات سونا کشمیر کمیٹی کا چیرمین تھے نا وہ تھا مولانا فضل امان جو آج کا لوگ کی ماں و بین کو گالیاں نکالا زلیر انسان وہ تو ایک اس کو مولانا کہنا واقعی ہونا ہے یہ لانتی زلیر انسان ہے اس نے ٹونٹی سیونٹی فائی پیئر پاکستان بنے گا ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تیس سال سے کشمیر کمیٹی کا چیرمین تھا ہے یہ انسان اس نے کیا کیا ہاں یو ان نیشن میں جو قوام متحدہ میں بات کرنے والا انسان تھا تو وہ امران خان تھا کیا یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آتا مزور کہنے کا ان کا یہ تھا کہ بھئی اس ٹائم مودی کی گورنمنٹ میں جو جتنے بھی یاربین کنٹریز ہیں جتنے بھی یارب ممالک ہیں گلف کنٹریز ہیں وہ سب مودی کو سپورٹ کرنے ایون کے ٹرسٹ بنا لیا ہے انہوں نے ہر گورنمنٹ کے آگے کیا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ آج تک کوئی ٹرسٹ ہی نہیں بنا بھئی کسی اگر انہوں نے کوئی ٹرسٹ بنایا یا کچھ ایسی بات کی ہے تو وہ اس کو اپلائے کر کے دیکھ لیں ان کو اسی ٹائم جواہ مل جگہا مسلم ممالک ہے وہ کشمیر کو کشمیر فتح کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں ہم نے تو فتح ہند کرنا ہے جو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں ہم نے تو فتح ہند کر لینا وہ کشمیر تو بہت چھوٹی بات ہے جی اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے آپ کو پتہ یہ اس وقت جو ہماری ایک تو پلیٹیکل کنڈیشن ہے اوپر سے دوسری ایک آنمی کی کنڈیشن ملکی تو وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہیں ایون یہاں کے ہمارے لوکل عمام کو بھی پتہ ہے کہ اس میں ہم اس وقت بہت ادعویق ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سب سے ورسٹ اینمی ہے وہ ہے ہی انڈیا تو اس کی ظاہر ہے کوشش ہوگی اس چیز کو فائدہ اٹھانے کی فائدہ تو تب کوئی اٹھاتا ہے نا جب آپ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو مطلب کہ آج ہم لوگ ویک ہیں تب ہی وہ فائدہ اٹھائیں گے نا انہوں نے ابھی تک اپنے ملک کو سٹیج پہ نہیں لے گئی ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک بہت درقی کر گئے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ظاہر ہے ہم تو وہ تو فائدہ اٹھائیں گے لازمی بات ہے ان کے پاس جو سب سے زیادہ بیٹر یہی آپشن ہے اس وقت کیوں کہ ہمارا ملک سب سے ویک ہے ہر حساب سے تو وہ کوشش شن کی ہوگی کہ وہ فائدہ اٹھائیں ان کا کہنا ہے کہ اس سنیڈیو میں نا مودی کام کر سکتا ہے وہ کیسے مودی کی گورنمنٹ میں ہمارے ارب ممالک ہماری یورپن کانڈرز جتنے بھی پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ ہے وہ مودی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا ساتھ ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اچھا سمجھے ٹرسٹ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ مودی نے ٹرسٹ بنا لیا لیکن آج تک ہماری کسی گورنمنٹ نے بجا وہ کوئی بھی ہو کسی نے نہیں بنایا ہو کیوں اس کی وجہ میرے ساتھ سے تو پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے کیونکہ یہاں پہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب سے ملک آزاد ہوئے ایک سیمی مارشل لائی رہا ہے دوسرا ایک ورلڈ میں آج کل ایک ورلڈ بلاک سسٹم چلتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے جب آپ کسی کے ساتھ خود ڈیسائیڈ نہ کر پا رہے ہوں کہ آپ نے کس بلاک میں رہنا ہے تو اس میں پہ ظاہر ہے وہ ایک چھوٹا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر ہم دیکھیں تو پچھتر سالوں میں ہم نے انڈیا اوکوپائٹ کشمیر کو آزاد نہیں کروایا ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے ہم نے آج تک اس کے لئے کچھ نہیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہمارے پاکستانی اوکوپائٹ کشمیر کو بچا پائے گا اوکوپائٹ کشمیر کو بچانا ظاہر ہے ابھی آپ کو پتا ہے اسے تو قبضہ میں بہت دار ٹائم ہو گیا اس کے لئے تو ایک بہت بڑی وار ہو گی یا ظاہر ہے کوئی بھی کنٹری جس نے اتنے سے سکردہ کی ہے وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے دشمن میں نے انڈیا کہتا ہے کشمیر حملے لیں گے افغانستان کہتا ہے اٹک تک میرا ہے حصہ ایون کے افغانستان یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان ہاں مارا ہے کیا لگتا ہے کہ ہر کوئی ہمارا دشمن ہے دیکھیں میری بات سنے قائد عظم نے بولا تھا کہ کشمیر جونسیانا پاکستان کی شاہر آ گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے کشمیر کے پر فیاسٹ آدھا ڈیفرنٹم کرائیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہ وہ کیوں